لیکن ان دو سے ہم زیادہ پربھاویت ہیں تو ہم نے کہا ان دونوں مہاپوروشوں کی تصویر دلی سرکار کے سارے دفتروں میں لگائی جائے گی دیکھا آپ لوگوں نے کتنا ویروہد کر رہے ہیں دوسری پارٹی والے میرا کیجری والے نے بابا صاحب کی تصویر کیوں لگائی اب میں نے قسم کھائی ہے ان کے ویروہد سے میرے کو اور پریر نہ ملی ہے میرے کو اور اورجہ ملی ہے یہ جتنا میرے کا ویروہد کر رہے ہیں میں نے قسم کھائی ہے بابا صاحب کا جیون اور بابا صاحب کا سندیش اس دیش کے گھر گھر میں پہنچاؤں گا میں پورے دلی کے اندر سارے سرکاری سکولوں میں ہم نے بابا صاحب کی پڑھائی کمپلسری کر دی تو جان بوجھ کے گریبوں کو گریب رکھا گیا گریبوں کو شکشہ نہیں دی گئی گریبوں کو شکشہ مل جائے گی گریبوں کے بچے ڈاکٹر بنیں گے گریبوں کے بچے انجینئر بنیں گے انہوں نے جان بوجھ کے کارے ہم یہ سنکلپ لے کے چلے کہ ایسے سکول بنائیں گے سرکاری سکول ایسے کر دیں گے آئیے سفسر منتری ایم ایل اے اپنی مرجی سے اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھانا شکر تھوڑے دن پہلے آپ نے پڑھاؤ گا تمیل نادو کے مکھے منتری سٹیلن ساہب وہ دلی کے سرکاری سکول دیکھنے کے لئے آئے تو ٹرمپ صاحب تو مہدی جی سے میٹنگ کر رہے تھے ان کی دھرمپنتنی دلی کا سرکاری سکول دیکھنے آگئی پنجاب کے نئے مکھے منتری بھگون تمان جی وہ اپنا سارے افسروں کو لے کے دکھانے لارہے ہیں دلی کے سرکاری سکول کی دیکھو ایسے سکول ہیں ہمیں بھی ایسے ہی بنانے ہیں میں نے کئی کئی بار پڑھا ہے اور جتنی بار میں پڑھتا ہوں اتنی بار میرے من میں یہ سنکلپ اور دھرڑ ہوتا ہے کہ پچھلے دو سو دھائی سو سال کے اندر جتنے مہا پروش اس دیش نے پیدا کیے ان میں شاید سب سے سرفشریشت بابا سا بمبیڑ کر تھے اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ان کے جیون سے کچھ باتیں میں کئی بار دھہرا چکا ہوں آج پھر یہاں پہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک گریب اتنے گریب پریوار میں وہ پیدا ہوئے ان کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا تین ٹائم کی روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے چھوہا چھوٹ بہت تھی ان دنوں میں سکول میں جاتے تھے ان کو کلاس کے باہر بٹھا دیا جاتا تھا ایسے بیکگراؤنڈ سے آنے والے بیکتی ان دنوں میں آٹھویں پاس کرنا دسویں پاس کرنا بہت بڑی بات مانی جاتی تھی کوئی ورلے کیا کرتے تھے دسویں پاس گریجویشن پاس کرنا تو بلکل ناممکنسی بات تھی اتنے گریب دلت سمات سے آنے والے بیکتی نے گریجویشن کری اور انیس سو تیرہ چودہ میں وہ امریکہ میں کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے چلے گئے کولمبیا یونیورسٹی میں آج کے دن آج ہم دو ہجار بائیس میں جی رہے ہیں دو ہجار بائیس میں یہاں اتنے سارے یوہ بیٹھے ہیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ اپنے بچے آج بھی ایڈمیشن ملنا آسان کام نہیں ہے ایڈمیشن لے کے دیکھ لو impossible ہے آج تو انٹرنیٹ کا جمعنہ ہے انٹرنیٹ پہ جاؤ پتا چلے گا کولمبیا یونیورسٹی کیا ہے اس کا فارم کہاں سے ملتا ہے فارم ڈاؤن لوگ آپ سوچ کے دیکھو انیس سو تیرہ چودہ میں اس بچے کو پتا کیسے چلا کوئی کولمبیا یونیورسٹی ہے کس نے بتایا ان کو کیسے پتا چلا اس بچے کو کہ کوئی کولمبیا یونیورسٹی وہاں اپلائی کر سکتے ہیں ان کو فارم کہاں سے ملا انٹرنیٹ تو تھا تھا نہیں اس جمعنے میں اس جمعنے میں اتنا گریب بچہ دلت سماج سے آیا ہوا بچہ کہیں سے فارم جھگاڑ کے لاتا ہے کہیں سے سن سنا کے کولمبیا یونیورسٹی کا پتا کرتا ہے اور کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لئے چلا جاتا ہے اور وہاں سے پی اچڈی کی ڈگری لے کے آ جاتا ہے اتنا ہی نہیں اس سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوئے سنتوشتی نہیں ہوئی ان کو وہ پھر لنڈن میں دوسری ڈاکٹریٹ کرنے چلے گئے لنڈن سکول آف ایکنومکس لنڈن سکول آف ایکنومکس دنیا کی سب سے دنیا کی سب سے بہترین کولیج مانا جاتا ہے آج کی ڈیٹ میں بھی لنڈن سکول آف ایکنومکس سے ڈگری کرنا ایمپوسیبل ہے ایڈمیشن لینا وہ پھر لنڈن سکول آف ایکنومکس سے دوسری ڈاکٹریٹ کر کے آئے اتنا پڑھا لکھا آدمی اتنا گریب پریوار کا آدمی میرے کو تو ابھی بھی یقین نہیں ہوتا ہے ایسا آدمی اس دھرتی پہ پیدا ہوا تھا تو جب میں کہتا ہوں کہ میں ان سے بہت پریریت ہوں میں کوئی ہوا میں کہنے کے لیے بھئی آج ان کا جنم دیس ہے دیوس ہے میرے کو کچھ بولنا ہے اس لیے نہیں بولتا میں ایکچلی ان سے بہت پرباہویت ہوں تو اس سال 26 جنوری کو ہماری سرکار نے نرنے لیا 26 جنوری کو میں نے اعلان کیا کہ دلی سرکار کے ہر دفتر میں بابا سا بمبیڈ کر اور بھگت سنگھ کی تصویر لگائی جائے گی ہم دوسرے سبھی سوطنترتہ سینانیوں کی عجت کرتے ہیں کسی کا بھی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے لیکن ان دو سے ہم جیادہ پرباہویت ہیں تو ہم نے کہا ان دونوں مہاپوروشوں کی تصویر دلی سرکار کے سارے دفتروں میں لگائی جائے گی جب میں نے اعلان کیا تھا میں نے تو اچھے مند سے اعلان کیا تھا کیونکہ میں ان دونوں کی پوجا کرتا ہوں ان دونوں کو بہت مانتا ہوں میرا جو ان دوسرے ویرودیوں نے ویرود کیا اتنا میرے کو گالیاں دی ان لوگوں نے آپ دیکھ رہے ہوگے سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کسور کر دیا کیجری وال ان کی تصویر کیوں لگا رہا ہے کیجری وال ان کی تصویر کیوں لگا رہا ہے اس کی کیوں نہیں لگا رہا اس کی کیوں نہیں لگا رہا میں نے کہا جس کو تم مانتے ہو تم لگا لو جس کو میں مانتا ہوں میں لگا لوں گا اتنا ویرود اتنا ویرود اتنا ویرود میرے کوئی ایک بار تو لگایا اور میں نے کوئی کسور تو نہیں کر دیا بابا صاحب کی تصویر لگا کے نہیں دیکھا آپ لوگوں نے کتنا ویرود کر رہے ہیں دوسری پارٹی والے میرا کیجری والے نے بابا صاحب کی تصویر کیوں لگائی اب میں نے قسم کھائی ہے ان کے ویرود سے میرے کو اور پریر نہ ملی ہے میرے کو اور ارجہ ملی ہے یہ جتنا میرے کا ویرود کر رہے ہیں میں نے قسم کھائی ہے بابا صاحب کا جیون اور بابا صاحب کا سندیش اس دیش کے گھر گھر میں پہنچاؤں گا میں تم جتنا ویرود کروگے تم جتنا ویرود کروگے اتنا ہم اور ڈٹ کے گھر گھر کے اندر پہنچائیں گے ابھی بابا صاحب کا ہم نے ناٹک کیا تھا دیکھا آپ لوگوں نے ناٹک کس کس نے دیکھا جب ہاتھ کھڑے کرو سارے دیکھ کے آئے ہیں کیسا لگا شاندار شاندار تھا کی نہیں تھا کہتے ہیں دنیا میں اپنے دیش دیش میں نہیں دنیا میں پوری دنیا میں اتنا بھوے ناٹک بابا صاحب امبیڈگر کا پچھلے پچھتر سال میں پہلی بار ہوا ہے میں فکر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں کہ تم ویرود کروگے بابا صاحب کے اور ناٹک دکھائیں گے پورے دلی کے اندر سارے سرکاری سکولوں میں ہم نے بابا صاحب کی پڑھائی کمپلسری کر دی بچوں کو پڑھا رہے ہیں بابا صاحب کے جیون کے بارے میں خوب پڑھا رہے ہیں بابا صاحب خود تو خوب پڑھے اور اتنا پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے جیون میں یہ انبھو کیا کہ جب تک کوئی بھی بچے کو اچھی پڑھائی نہیں ملے گی تب تک اس کی جندگی نہیں بن سکتی تب تک اس کا اتھان نہیں ہو سکتا بچے کا بھی پریوار کا بھی اور دیش کا بھی دیش بھی تب ہی آگے پڑھے گا جب گریبوں کے اور امیروں کے بچوں کو ایک جیسی اور اچھی شکشہ ملے گی پریواروں کا بھی تب ہی بھلا ہوگا جب اس پریوار کے بچے اچھی شکشہ پائیں گے تو بابا صاحب کا سپنا تھا بابا صاحب کا سپنا تھا کہ ہر بچے کو اس دیش میں چاہے وہ گریب کا بچہ ہو امیر کا بچہ ہو سب کو اچھی شکشہ ملنی چاہے اور ہمارے نیتاؤں نے کیا کرا ہمارے نیتاؤں نے آجادی کے بعد دو قسم کی شکشہ پرنالی چالو کر دی اس دیش میں ایک شکشہ پرنالی گریبوں کے لیے اور ایک پیسے والوں کے لیے جس کے پاس پیسے وہ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں بھیجو جو گریب اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجو اور سرکاری سکول جان بوجھ کے جان بوجھ کے پچھتر سال میں بیڑا گرک کر دیا انہوں نے سرکاری سکولوں کا یہ چاہتے تھے ہمارے دیش کے نیتاؤں اور پارٹیاں یہ شدینتر رچا گیا ہے ہمارے دیش کے اندر گریبوں کے خلاف دلیتوں کے خلاف کہ ان کے گریبوں کے بچے گریب رہنے چاہیے ان کے ساتھ بیٹھو کہتے ہیں کہ یہ گریبوں کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا ان کا سر چڑھ جائے گا ایسی باتیں کرتے نہیں کرتے یہ امیر پیسے والے ان کے ساتھ بیٹھو کمرے میں کہتے ہیں ان کے بچوں کو ان کو اچھی شکشہ مل گئی سر چڑھ جائے گا لیبر کی دام بڑھ جائیں گے ارے تمہارے دام اتنے بڑھ گئے تم لیبر کو پیسے دیتے ٹائم تمہارے نان نہیں یاد آتی ہے تو جان بوجھ کے گریبوں کو گریب رکھا گیا گریبوں کو شکشہ نہیں دی گئی گریبوں کو شکشہ مل جائے گی گریبوں کے بچے ڈاکٹر بنیں گے گریبوں کے بچے انجینئر بنیں گے انہوں نے جان بوجھ کے کارا جب ہماری سرکار بنی دلی میں میرے اوپر بڑا پریشر آیا ہمارے دوستوں نے ہمارے جان پچان والوں نے کہا ایسا کرو جی ہم چاہتے تھے کہ گریبوں کو اور امیروں کو ایک جیسی شکشہ ملے میرے کو کئی لوگوں نے کہا جی ایک قانون لے آؤ اس قانون میں یہ کر دو کہ آئے سفسروں کے بچے منتریوں کے بچے ایمیلے کے بچے سارے سرکاری سکول میں پڑھیں گے بولے اگر ایسا ہو گیا اگر ایسا ہو گیا تو سارے سرکاری سکول ٹھیک ہو جائیں گے میں نے کہا سرکاری سکول ایسے ٹھیک نہیں ہوئیں گے میں نے ان کی بات نہیں مانی میں نے کہا میں ایسے کروں گا کہ سارے سرکاری سکول اتنے شاندار کر دوں گا کہ منتری اور آئے سفسر اپنے آپ اپنی مرجی سے اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھائیں گے ہم یہ سنکلپ لے کے چلے ہم یہ سنکلپ لے کے چلے کہ ایسے سکول بنائیں گے سرکاری سکول ایسے کر دیں گے آئے سفسر منتری ایمیلے اپنی مرجی سے اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھانا شروع دوستو اس ٹائم سنکلپ تھا من میں بھاونا تھی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا اتنی جلدی ہو جائے گا پانچ سال کے اندر ہم نے دلی کے سرکاری سکول اتنے شاندار کر دیئے بائی ساب آج دلی کے سرکاری سکولوں کے اندر ایک ہی ڈسک پہ جج کا بچہ آئے سفسر کا بچہ اور رکشے والے کا بچہ ایک ہی ڈسک پہ بیٹھ کے پڑھتا اس سال یہ بھارت کے تحاس میں پہلی وار ہو رہا اس سال پونے چار لاکھ بچوں نے اپنے نام پرائیویٹ سکول سے کٹوا کے سرکاری سکول میں بھرتی کر آیا جب ہماری سرکار بنی تھی 2015 میں میرے گھر کے بار لائن لگا کرتی تھی کوئی کیا تھا جی سفارش کر دو میرے بچے کا ڈی پی ایس میں کرا دو سفارش کر دو میرے بچے کا پھلا نے سکول میں کرا دو اس سکول میں کرا دو آج میرے گھر کے بار لائن لگتی ہے جی میرے بچے کا سرکاری سکول میں کرا دو اس سرکاری سکول میں کرا دو اس سرکاری سکول میں کرا دو جمانہ بدل گیا دوستو دنیا میں سب سے شکتشالی آدمی کون ہے امریکہ کا راشترپتی امریکہ کا راشترپتی سب سے شکتشالی ہے کی نہیں ہے دو سال پہلے امریکہ کا راشترپتی انڈیا آیا ڈونالڈ ٹرمپ اس ٹائم راشترپتی تھے ٹرمپ صاحب انڈیا آئے ڈلی آئے اپنے پریوار کے ساتھ ان کی دھرمپتنی ان کی بیٹی تو ٹرمپ صاحب تو مہدی جی سے میٹنگ کر رہے تھے ان کی دھرمپتنی دلی کا سرکاری سکول دیکھنے آگئی پھر میں نے پتا کیا وہ جو ٹرمپ صاحب کا سٹاف تھا میں نے ان سے پوچھا ہم نے پوچھا بھئی یہ اتنے پورے ٹرمپ صاحب تو پوری دنیا میں گھومتے ہیں میں نے کہا یہ میڈم میلینیا ٹرمپ یہ اور بھی کسی دیش میں کسی اور سکول دیکھنے گئی ہیں آج تک بولے جی کہیں نہیں گئی دلی کا سرکاری سکول دیکھنے آئی ہے کمال کی بات ہے ہے کی نہیں ہے یہ ہم لوگوں کے لئے دلی کے دو کروڑ لوگوں کے لئے گرب کی بات ہے کہ امریکہ کے راشتپتی کی بیوی پوری دنیا میں کیول دلی کا سرکاری سکول دیکھنے آئی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے پڑھا ہوگا تمیل نادو کے مکھے منتری سٹیلن ساہب وہ دلی کے سرکاری سکول دیکھنے کے لئے آئے سوموار کو اٹھارہ تاریخ کو پنجاب کے نئے مکھے منتری بھگوان تمان جی وہ اپنا سارے افسروں کو لے کے دکھانے لارہے ہیں دلی کے سرکاری سکول کی دیکھو ایسے سکول ہیں ہمیں بھی ایسے ہی بنانے ہیں تو بابا صاحب کا سپنا تھا کہ ہر بچے کو اچھی شکشہ ملنی چاہیے ستر سال میں انہوں نے شڑینتر کر کے گریبوں کے بچوں کو انپڑ رکھنے کے شڑینتر رچا گیا میں نے قسم کھائی ہے میں کئی جگہ بول چکا کہ بابا صاحب کا سپنا میں پورا کروں گا اس دیش کے ہر بچے کو اچھی سے اچھے شکشہ دلا کے رہیں گے آج ابھی آپ نے دیکھا ہم نے سٹیج پہ کچھ بچوں کا سممان کیا یہ کیا تھا ہم نے ایک یوجنہ لاغو کی ہے بڑی شاندار یوجنہ ہے اس کا نام ہے جے بھی مکھے منتری پرتیبہ وکاس یوجنہ یہ یوجنہ کیا ہے میں باروی کرنے کے بعد میں نے آئی ایٹی میں پڑھائی کری انیس سو پچاسی میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا میرے کو یاد ہے آئی ایٹی میں ایڈمیشن انجینیرنگ میں ایڈمیشن لینا ایتنا مشکل ہوتا تھا ایتنا مشکل ہوتا تھا آج بھی ہے میں نے دو دو کوچنگ کری تھی دو دو کوچنگ انسٹیٹیوٹ سے میں نے کوچنگ کری تھی لیکن اوپر والے کی قسمت ہے کہ میں ایسے پریوار میں جنمہ جہاں میرے ماتا پتا کے پاس سادھن تھے وہ میرے کو دو دو کوچنگ کرا پائے اس دیش میں بہت گریب بچے ہیں دلیتوں کے بچے ہیں جو انٹیلیجنڈ تو بہت ہیں ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ باروی کرتے ہیں ان کا سپنا ہے وہ بھی چاہتے ہیں ان کے بھی خواہشیں ہیں کہ انجینیر بنے ہیں ڈاکٹر بنے ہیں وکیل بنے پر بینا کوچنگ کے جمانہ اتنا کمپیٹیٹیو ہو گیا اتنا کمپیٹیٹیو ہو گیا کہ انٹیلیجنڈ بچے بھی نہیں پاس ہو پاتے ایک ایک کوچنگ کے ڈھائی ڈھائی لاکھ تین تین لاکھ چار چار لاکھ روپے لگتے ہیں کہ کوچنگ تو ہم نے تیہ کیا کہ گریبوں کے دلیتوں کے بچوں کو کوچنگ سرکار دے گی میں نے کہا جا کے ایڈمیشن لے لو کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کی پرچی دکھا دو اور تمہارا سارا خرچہ ہم دیں گے تو باروی کے بعد آپ انجینیرنگ کرنا چاہتے ہو میڈیکل کرنا چاہتے ہو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو یا گریجویشن کے بعد ریلوے کے پیپر دینے ہیں بینکنگ کے پیپر دینے ہیں کلیریکل پیپر دینے ہیں سیویل سرویسز کے پیپر دینے ہیں پولیس کی بھرتی کے پیپر دینے ہیں کوئی بھی پیپر دینے ہیں اگر آپ کو کوچنگ کرنی ہے آپ اپنا ایڈمیشن لے لو کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں پیسے ہم دیں گے تیرہ ہجار بچے تیرہ ہجار بچے ابھی تک اس کا فائدہ اٹھا چکے سوچو اتنے بچوں کا بھوشے بن گیا اگر ان کو یہ کوچنگ نہیں ملی ہوتی تو شاید پتہ نہیں ہو سکتا پھر بھی انٹیلیجنٹ بچے ہیں ہو سکتا ہو گیا ہوتا لیکن کئی بچوں کا نی بھی ہوتا تو ہر بچے کو اچھی سے اچھی شکشہ ملے ہر بچے کو اچھے سے اچھا افسر ملے ہماری یہ پوری کوشش ہے آج بابا ساپ امبیٹ کر کا اتنا بھووے کارکرم ہوا مجھے بہت اچھا لگا آپ سب لوگ اس کارکرم میں آئے ہم سب نے مل کے اتنا شاندار طریقے سے ان کا جنم دن منایا اب ہم سب لوگوں کو پرن یہ لینا ہے کہ بابا ساپ کا جو سپنا تھا کہ اس دیش کے ہر بچے کو اچھی شکشہ ملے ہمیں وہ سپنا بھی پورا کرنا ہے اور بابا ساپ کا سندیش ان کے جیون کے بارے میں ایک 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 گھر کے اندر پہنچانا ہے جے بھیم نشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں